جس نے دیش کے کئی بڑے شہروں کو دہل آیا سینکڑوں لوگوں کی جانے لے لی دیش کے اس گنہگار اور موسٹ وانٹڈ آتنکی یاسین بھٹکل کو آخرکار گرفتار کر لیا گیا انڈین مجاہدین کے اس آتنکی کو نیپال بورڈر سے گرفتار کیا گیا ہے بھٹکل کے ساتھ سندگ داتنکی حسد اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے دونوں کو بیہار کے موتیہاری کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے انہیں تین دن کے ٹرانجٹ ریمانڈ پر این آئی اے کو سوپ دیا گیا آخر پکڑا گیا موسٹ وانٹڈ آتنکی گرفت میں آئی ایم آتنکی یاسین بھٹکل نیپال سیما سے ہوا گرفتار بھارت میں کئی بم دھاماکوں کا ہے آروپی بارہ راجیوں کی پولیس کو تھی تلاش دیش کے علاگ علاگ حصوں میں کئی بم دھاماکوں کا آروپی آتنکی یاسین بھٹکل کو آخر کار گرفتار کر لیا گیا موسٹ وانٹڈ بھٹکل کو نیپال بیہار بورڈر سے گرفتار کیا گیا انڈین مزہددین آتنکی یاسین بھٹکل دیش میں کئی دھاماکوں کا ماسٹر مائنڈ ہے بھٹکل کے ساتھ ہی ایک اور آتنکی اسدللاہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے بھٹکل کی گرفتاری چانچ ایجنسیوں کے لیے بڑی خامیابی مانی جا رہی ہے کینڈرے گرہمنتری سوشیل کمار شندے نے بھٹکل کی گرفتاری کی پشٹے کی ہے ہمارے انٹریلیجنس ایجنسی کے سورسز سے پکڑا گیا ہے اور ابھی بیہار پولیس کے انڈر ہے انٹراغیشن چلا ہے ابھی تک تو اتنا ہی ہے لیکن وہ پکڑا گیا یہ بات سہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بھٹکل مدوبنی کے راستے بیہار سے اکثر نیپال آیا جایا کرتا تھا اور جانچ ایجنسیاں کچھ وقت سے اس کے لیے جال بچھا رہی تھی اور آخر کار انہیں بھٹکل کو گرفتار کرنے میں خامیابی مل گئی بتایا جاتا ہے کہ یاسین بھٹکل کرناٹک کے بھٹکل کا رہنے والا ہے اسی کے چلتے اس کا نام بھٹکل پڑا سنٹرل ایجنسی کا انپوٹ پرابت ہوا تھا انتیس آٹھ دو ہزار تیرہ کو صبح کسی آتنگ بادی کتیبیدی کی یوجنا بنانے کے سلسلے میں ملنے جا رہے ہیں بیہار پولیس اور این آئیے کی ٹیم نے مل کر نیپال سیما کے پاس رکھسول میں ان دونوں کی گرفتاری کی گئی نہر چوک رکھسول کے پاس صبح ہراست میں لیا گیا ان دونوں بیقتیوں کی باد میں پہچان محمد احمد صدی بھپا عرف یاسین بھٹکل تتھا اساد اللہ اختر عرف ہڈی کے روپ میں کی گئی یاسین بھٹکل دیش میں قریب دس بڑے دھماکوں کا آروپی ہے دوہزار آٹھ میں جائپور اور سورت دھماکوں میں بھٹکل کا ہاتھ مانا جاتا ہے دوہزار دس کے پونے جرمن بیکری دھماکے میں بھی اسی کا ہاتھ ہونے کا آروپ ہے اس کے علاوہ دلی اور احمد آباد بلاسٹ میں بھی بھٹکل کا ہی نام سامنے آیا ہے ایسے میں بھٹکل کی گرفتاری جہاں انڈین مزہد دین کے لیے تگڑا جھٹکا ہے وہی جانچ ایجنسیوں کے لیے بڑی کامیابی بیورو ریپورٹ ایویچوان نیوز ہنڈین مزہد دین کے آتنکی یاسین بھٹکل کو انڈرورڈ ڈاؤ دیبراہیم کے بعد دیش کا دوسرا سب سے بڑا گنےگار مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دیش کے دشمن بھٹکل کی گرفتاری کو جانچ ایجنسیوں کے لیے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے ویپکشی پارٹیوں سمیت تمام راجنیتک دلوں کے نیتاؤں نے بھی بھٹکل کی گرفتاری کے لیے جانچ ایجنسیوں کی پیٹ تھپ تھپ آئی ہے گرفت میں دیش کا گنہگار سینکڑوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار پکڑا گیا موسٹ وانٹیر آتن کی بھٹکل یاسین بھٹکل دلی ممبئی پونے بینگلورڈ راجستان چیپور اور ہیدراباد گیارہ شہروں میں بم دھماکوں کا آروپی ہے الگ الگ جگہوں پر ہوئے ان بم دھماکوں میں کم سے کم 600 لوگوں کی جان گئی تھی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بھٹکل کے آتنگ کا در پردر کچھا چھٹھا پہلی بار یاسین بھٹکل اور انڈین مزاہد دین کا نام سامنے آیا فروری 2005 میں جب وارہ نسی میں بلاسٹ ہوا سال 2005 میں ہی دیپا ولی سے ٹھیک پہلے دلی کے سروجنی نگر مارکٹ میں بلاسٹ 66 لوگوں کی موت 2006 میں ممبئی لوکل ٹرین میں سیریل دھماکے 187 لوگوں کی موت نومبر 2007 میں لکھنو وارہ نسی فیضا واد کوٹ میں سلسلے وار دھماکے 18 لوگوں کی موت مائی 2008 کو جیپور میں بلاسٹ 80 لوگوں کی موت جولائی 2008 کو بینگلور بلاسٹ 2 لوگوں کی موت جولائی 2008 کو ہی احمد آباد میں سیریل بلاسٹ 56 لوگوں کی موت ستمبر 2008 کو دلی کے گفار مارکٹ سنٹرل پارک بارہ خمبہ روڈ اور چی کے ون مارکٹ میں سیریل بلاسٹ 30 لوگوں کی موت فروری 2010 کو پونے میں جرمن بیکری بلاسٹ 17 لوگوں کی موت 2011 میں ممبئی کے سیریل بلاسٹ اور 2013 میں ہیدر آباد میں بلاسٹ 17 لوگوں کی موت یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے دھماکوں کے آروپی اور سینکڑوں لوگوں کی جان لینے والے بھٹکل کی گرفتاری کو دیش کے تمام راجنیدیک دلوں نے بھی بڑی کامیابی بتایا ہے ویبکشی پارٹی بی جے پی کے نیتا شاہ نواز حسین نے کہا ہے کہ بھٹکل کی گرفتاری سے دیش میں ہوئے بم دھماکوں سے جڑی کئی اہم جانکاریاں مل سکتی ہیں وہی انسی پی نیتا تاریخ انور نے بھی بھٹکل کی گرفتاری کو جانچ ایجنسیوں کے لیے بڑی کامیابی بتایا ہے اور امید جتائی ہے کہ موسٹ وانٹڈ بھٹکل کے پکڑے جانے سے کئی بم دھماکوں کی جانچ کو سہی دیشہ ملے گی یہ تو ہماری جو ایجنسیاں ہیں ان کی بہت بڑی اپ لبز جو اس میں کام کر رہے تھے میں سمسطہ اس سے آتنگ بات کو روکنے میں بہت مدد ملے گی چونکہ حسین بھٹکل ایک آتنگ کے چھتر میں آتنگ کے دنیا میں ایک بڑا نام تھا اور ان کی اس سے بہت چیزوں کی جانکاری پرات ہوگی آنے والے سمیں میں لاب ملے گا بھارت میں آتنگ بات کو روکنے میں دیش کے گنہگار انڈین مزاہد دین کے آتنگ کی یاسین بھٹکل کی گرفتاری سے جانچ ایجنسیوں کو تو بڑی رہت ملی ہی ہے ساتھ ہی ان لوگوں میں بھی انصاف کی آس چگی ہے جو بھٹکل کے قرائے آتنگ کی حملوں کے پیڑت ہیں بیورو ریپورٹ ایمیچون نیوز